بریگیڈ کمانڈر ڈی آئی خان نے بے سہارا بچوں کے ادارے زمونکور کے عودے داران سے ملاقات کی اور پاک فوج کی جانب سے بچوں کے لئے مختلف سہولیات کی فراہم کرنے پر بات چیت کی بریگیڈ کمانڈر میر علی کی زیر قیادت وزیر آباد کے مالک و مشفران پر مشتمل جرگے میں علاقے کی ترقی و خوشحالی کے لئے باہمیہم آہنگی کے فروغ اور تہشتگردی کے خاتمے کے لئے خصوصی اقدامات پر بات چیت کی گئی اس کاوٹس نے ڈپٹی کمیشنر اور ڈسٹرک پولیس آفیسر سے ملاقات میں امن و امان کے قیام اور لوگوں کو ترپیش مسائل کے بارے میں محصر اقدامات پر مشاورت کی جنوبی وزیرستان کے علاقے کھوٹکائی میں مقامی ونگ کمانڈر نے مر گئی بن کے مقامی لوگوں سے ملاقات میں علاقائی امن و امان کی ضرورت اور اس سلسلے میں اہم ذمہ داریوں پر بات چیت کی گئی چترال کے علاقے ارسون میں عسکری حکام اور امائدین علاقہ کے ماہ بین جرگے میں علاقے کی ترقی اور خوشحالی کے لئے خصوصی اقدامات پر اتفاق کیا گیا تحصیل میر علی کے علاقے کالام فورٹ میں مقامی یونٹ کمانڈر اور خدی قبیلے کے مالک و مشران کے ماہ بین جرگے میں مچی خیل اور خدی قبیلے کے ماہ بین ارازی تنازع کے پر امن حل کے لئے تجاویز پر مشاورت کی گئی ایف سی نورت کی جانب سے نوجوانوں کو مضبط سرگرمیوں کی طرف راغب کرنے کے لئے باجوڑ کے علاقے نواگئی میں والی بال جبکہ اور اگزئی کے علاقے شاہو خیل میں فٹ پال کی دوستانہ میچز کا انعقاد کیا گیا مومنٹ کے علاقے گلانوں میں عسکری حکام نے مدرسہ علوم القرآن کا دورہ کیا اور طلبہ سے ملاقات میں نصابی سرگرمیوں کے فروغ اور معاشرے کی ترقی میں سادزہ و طلبہ کے کردار پر روشنی ڈالی